اسلام علیکم ابھی ابھی ایک شخص میرے پاس آیا داڑی اس نے رکھی ہوئی تھی سر پر اس نے ٹوپی پینی ہوئی ہے اور ایسے لگتا تھا جیسے امام مسجد ہے لیکن وہ شخص مجھے فقیر نہیں لگا وہ مجھے ایسے لگا جیسے پتہ نہیں کتنا مجبور ہو کہ وہ گھر سے نکلا ہے ہاتھ میں اس نے اتر کی شیشیاں پکڑی ہوئی تھی کہ یہ مجھ سے خرید لو اگر نہیں خرید سکتے تو مجھے مجھ سے مجھے میری کو مدد کر دو کیسے حالات آگئے ہیں کیسے کیسے لوگ باہر نکر رہے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے ایسے حالات دیکھ کے ایسے لوگوں کو دیکھ کے جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر اس نے پانی مانگا میں نے اس کو پانی دیا پانی میں نے خود پلایا مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے اس کی جو تھوڑی سے مدد کی وہ میں نے اور تھوڑی کیا ہے مجھے زیادہ کرنے چاہئے وہ بندہ حقیقت میں فقیر نہیں معلوم ہوتا وہ شخص واقعی مجبور تھا اور بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ تمام کے حالوں پر رحم فرمائے اور جس حال میں بھی آپ ہیں اللہ کا شکر ادا کریں بس جس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ اپنا کماتے ہیں تو شکر ادا کریں بہت دنیا کے برے حالات آگئے ہیں بہت زیادہ برے حالات آگئے ہیں ایک طرف فری آٹا دیا جائے رہا ہے دوسری طرف گیارہ سو ساٹھ روپے کا دس کلو کر دیا گیا مطلب دنیا دنیا گیارہ سو ساٹھ روپے والا نہ لے دنیا فری والا لے اب زبردستی فری والا کھلایا جا رہا ہے زلیل ہو کے پہلے سم والا کارڈ بنایا جائے بعد میں بعد میں زلیل ہو کے آٹا لو یہ اس وقت ہماری کنڈیشن جا رہی ہے اور یہ صرف ہمارے آمالوں کی سزا ہے اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں ساٹھ روپے Federal ہے موسیقی